دوستو اگر یہ کہا جائے کہ ایک فرد ایک شخص ایک شخصیت انتیس سال قبل وفات پا چکی ہے اور جب اس کی قبر کو کھولا جائے تو اس قبر میں اس مرنے والے شخص کی مید بھی سلامت ہو اور یہاں تک کہ اس کا کفن تک سلامت ہو اور میلہ تک بھی نہ ہوا ہو تو بات چمبے کی ہے یہی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے ملتان کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں رہبر شریعت پہردار ختم نبوت حضرت علامہ سید عطاولہ شاہ بخاری کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے پوری دنیا میں مسلمان ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ان کا جو خطابت کا فن تھا نا پوری دنیا میں مشہور تھا تو ان کے بوتے حضرت ابو معاویہ ابو ذر بخاری انتیس سال قبل ان کا انتقال ہوا اور ان کے قبر مبارک ملتان میں ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے قبر مبارک کھل گئی اور ایک لڑکا وہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے اس قبر کی ویڈیو بنائی ہے اور اس قبر کے اندر جو میت تھی حضرت ابو معاویہ ابو ذر بخاری وہ صحیح سالم تھی اور ان کا جو قفن مبارک تھا وہ بھی صحیح سالم تھا یہاں تک کہ قفن مبارک میلہ بھی نہیں ہوا تھا تو دوستو یہی کہا جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا تو ایک سید زادے کی قبر جو کہ انتیس سال پہلے بنی ان کی وفات ہوئی اور جب ان کی قبر مبارک کھلی تو ان کا جسد خاکی بھی محفوظ تھا اور ان کا قفن بھی محفوظ تھا یہاں تک کہ اس پر کہا جاتے کہ داغ بھی نہیں تھے تو الحمدللہ یہ سید زادے کی شان ہے تو سلام ہو گیا اس سید زادے کو کہ جس نے اتنی اچھی زندگی گزاری تو اللہ پاک نے اس کی مید کو بھی محفوظ رکھا اور اللہ پاک نے اس کے قفن کو بھی محفوظ رکھا تو وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سامنے مید نظر آ رہی ہے سید زادے کی تو دوستو تو جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی آپ کا دن خوش ہوا ہوگا کہ آل بیت رسول کے خانوادے کا ایک فرد انتیس سال پہلے ان کی فوت کی ہوئی انہوں نے وفات پائی اور آج تک ان کی قبر مبارک کے اندر ان کا جسم بھی ترو تازہ اور صحیح سالم ہے اور ان کا قفن بھی سالم ہے تو درود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انہ کا حمید و مجید چینل سبسکرائب کر دیجئے گا فیس بک پیچ کو فالو کر دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ